سر آپ یہ بتائیں ہارٹ اٹیک آپ کو ایک دفعہ ہو چکا ہے دوسری دفعہ بھی کروا دو کوشش کر لو کر لو کسی سے کوئی بات پاپ کر لو کسی سے آپ یاد ہے اس سے پہلے ایک ایس ایم ایس پہ ایک ریومر پھیلا بڑا مشہور ہوا تھا وہ چاہتا آپ کو پتا ہوئے میرے انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا یہ آپ کو یہ نائن ایلیمنٹ واقعے کے قریب قریب بات ہے مجھے رہا دے پتہ نہیں بھئیہ میں نے میرے بھی فون پہ آیا تھا آپ کا شو جو ہے جی وہ میں کیسے رہ کروں کیونکہ سمہا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دل سے کوئی بہت چیز قریب ہوتی ہے وہ چلے جائے آپ کے پاس سے تو آپ کے موں میں وہ لفظ ہی نہیں ہوتے بات کرنے کے لیے لفظ چاہیے ہوتے ہیں وہ کمل نہیں ہے پس میں یہ کلپ ابھی دیکھ رہا تھا اور اتفاق سے یہ انٹریو میں نے یہ ہی کیا تھا اسی چینل پہ کیجول میرا پروگرام تھا اور میں نے یہ جملہ جب پوچھا ہوں سے اور میں نے کیوں پوچھا تھا کیونکہ اس سے بھی کچھ سال پہلے ایک ایس 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 آیا تھا اس طرح کہ مہین اکتر صاحب جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہ تو میں بڑا شوق ہوا تھا اور پھر میں نے وہ میسیج جو ہے وہ پڑھا پھر میں نے آگے لوگوں سے پوچھا جو میرے اس وقت میں بالکل نیا نیا تھا تو ایس 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 کو اتنے آرٹسٹوں کو جانتا بھی نہیں تھا تو میں جو بھی اپنے قریبی حرکہ تھا ان سے میں نے پوچھا لیکن شکر ادا کیا کہ یہ بات جھوٹی تھی کل شام کو میں ہم ٹی وی سے ہی جا رہا تھا شو ہم نے پلان کیا ہوا تھا کوئی اور رستے میں تھا کہ ایک مجھے میسیج جایا اس طرح کا جب میں وہ میسیج میں نے پڑھا تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ میسیج اس طرح کے آتے ہیں کہ آپ میسیج کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ میچے کرتے ہیں تو کوئی اور بات ہوتی اور اس طرح کے ہیمورز آتے رہتے ہیں اس طرح کے مزاق آتے رہتے ہیں تو میں ہوب کرتا رہا ہے میں امید کرتا رہا ہے کہ کاش کہ یہ ایک مزاق ہو اور پھر بلکل اس میسیج کے ختم ہونے کے بعد اببو کا فون آیا اور اببو نے کہا کہ تمہیں پتہ چلا اور پھر اببو بھی جو ہیں وہ داروکدار رونے لگ گئے آنسو ان کے جو ہیں وہ بہنے لگ گئے اور ایک لیجنڈ جو تھا ایک باپ جو تھا وہ چپٹر جو تھا وہ ختم ہو گیا ہمارے اپنے مہین افتر ایک کمال انسان ایک مکمل آرٹسٹ جسے میں کہہ سکتے ہیں جی مکمل آرٹسٹ میں کہتا ہوں سٹار تو بہت سارے ہوتے ہیں سٹار تو ہم سب ہی ہیں آپ پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ مشہور ہوتے ہیں لیکن لیجنڈ ایک ایسا آدمی جو کہ اپنے کام سے اپنا کوئی ماک چھوڑ کے چلا گیا جس کو کہ کرنا ویسا کرنا یا اس جیسا کرنا یا اس کے قریب بھی آنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے صدیوں میں سالوں میں کئی سو سالوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں اور مہین اختر منہ سے ایک تھے ہم بڑے مان سے کہتے تھے یہ بات جب میں ہندوستان وغیرہ جاتا ہوں تو میں کہتا تھا کہ ہمارے پاس تو عمر شریف و مہین اختر ہیں تو واپس کیا ہے تو اب یہ ایک نام کم ہو گیا ہے کل جب یہ بات ہوئی تو مجھے شوق تھا مجھے کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک شوق میں ملے جا رہا ہے پہلے جاتے سولجر صاحب کا انتقال ہوا ورلڈ کپ کے مچے سٹیل رہے تھے اس دوانے میں جائے آتا ہے پھر مستانا صاحب جو تھے لاہور سٹیج کی مشہور کمیڈین جو ہیں ان کا پھر ببو برال جو کہ لیجنڈری کمیڈین ہے بشمار کمال پلیس کیے ان کا بتانا بھی جارتا ہے پہلے ہفتے لیکن ہم نے اگلے ہفتے ہم ایک پروگرام کریں گے اور پھر کل اتنا بڑا سانیاں ہو گیا اتنا بڑا شوق جو اب حضم نہیں ہو رہا تھا میں میں ہمیشہ ممک کرتی ہوں اور میں میرے مائن میں صرف ایک ہی شخص رہتا ہے حالانکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ سینئر ہے بہت زیادہ بہت مجھے ابھی دم سے میں نے ان کے دیکھے کل میں نے ان کا انٹریویو دیکھا انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی کہ انسان کا دل ہمیشہ بچہ رہنا چاہیے اور جب انسان کا دل بچہ رہتا ہے تو اس کو آگے بڑھنے کی خواہش ہوتی ہے اور جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے ہاں کہ اب اس نے کچھ اچیف کیا ہے لائف میں اتنے بڑے آدمی جو ڈاؤن ٹورڈ تھے جو کہ اپنی میں نے ان کے ہمیشہ انٹریویوز میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہر کام کرنے کے پاس ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا ان کو اور بیس دینا چاہیے مانی سے میں نے سنا کہ وہ جب اپنا شو کر رہے ہوتے تھے جس سے پیچھے مانی وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے تو وہ مانی سے آکے پوچھتے تھے سب سے پوچھتے تھے کہ یہ میں نے کیسا کیا اور اس میں میری پیس ٹھیک تھی نہیں تھی اتنے بڑے آرٹسٹ مطلب ابھی میں کچھ چینل سے کیا میں مجھے لوگوں سے بہت شکایات ہیں میں تو خیر ابھی آئی ہوں میں بلکل نہیں ہوں میں یہ بولتی ہوں کہ جب ہمارے پاس یہ لوگ ہوتے ہیں جب یہ ہمارے سر پہ ہوتے ہیں تب ہمیں ان کو امپورٹنس دینی چاہیے ہمیں تب ان کے لئے ایک انسٹیوٹ بنانا چاہیے ہمیں ان کے لئے تب ایک روڈ بریجز بنانے چاہیے اب وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہے تو ہمیں ان کا کیوں خیال آتا ہے جب وہ زندہ رہے ہمیں ان کے ایسے ہمیں تب ان کے لئے شوز کرنے چاہیے میں نے اخباروں میں اخبار دیکھے صبح کے ہر پیچ پہ مہین افتر صاحب ہیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ رہنگے مگر میری ایک شکایت یہ لوگوں سے کہ جب ایسے لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں جب وہ زندہ ہوتے ہیں تب ہمیں ان کو امپورٹنس دینی چاہیے بہت ضروری ہے ہم نے اپنے بڑوں کو بلکل چھوڑ دیا ہے ہم اپنے شوز پہ نہیں ان لوگوں کو بلاتے کہ ہمارے شوز کی ریٹنگ نہیں آئیں گی تو یہ چیزیں میرے خیال سے ہمیں اپنے اندر سے ٹھیک کرنی چاہیے تمام چالل سے تمام بڑے لوگوں سے میری گزارش ہے ایسے بیٹی ایسے بہن کہ ہمیں ایسے لوگوں اب عمر شریف صاحب ہمارے ایڈکٹ موجود ہیں ہمیں ان کو آپ ہمارے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں جتنے بھی ابھی ہیں ہمارے ایڈکٹ ہمیں ان کو ابھی سے ایمپورنٹس دینی چاہیے ان کو ماننا چاہیے کہ واقعی یہ کچھ ہے کہنے کے بات یہ کہ جتنے بھی لوگ میں دیکھتا ہوں دنیا بھر میں میں اصل میں میں بڑے شوقین ہوں اور امریکن چینلز دیکھنے کا اور میں نے دیکھا مہین اختل صاحب جتنی میری باتشید ہوئی ہے وہ بہت شوق سے امریکن چینلز کو stand-up act ہوتا کیا ہے اس کو late night shows وہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے اور وہ مجھے کہتے تھے مجھے ہم ابھی پی ٹی وی ایوارڈ میں بھی ہم ملے تھے تو گیرے تھے مجھے کوئی مجھے ویسا شو کرنا ہے کوئی میں یہ ایسے شوز نہیں کرنا چاہتا ہے جو تم لوگ بیٹھ کے کر رہے ہو تو یہ نہیں کہ وہ ہمیں چھوٹا کر رہے تھے یا خود بڑے ہو رہے تھے وہ ویسے مجھے بھی بتا رہے تھے کہ ایر اس کو اور بہتر کرو اور یہ ان کے اندر میں نے دیکھی تھی چیز اور مجھے یاد ہے لوز ٹاک جب ہو رہا تھا او زمانے میں میں ایر وی کے ساتھ ایک دو پرچکس میرے چل رہے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ ایک میک اپ رومے جا پر ہم سب جمع ہوتے تھے مہین اختر صاحب اور اندر مقصود صاحب جب بیٹھ کے وہ کریکٹر بلڈ کر رہے ہوتے تھے کیونکہ ویدن میک اپ یہ دیکھیں کتنے بڑے لیجنڈ ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ میک اپ ہو رہا ہے اور ان کے بال سلک کیا جا رہے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ ہے اور یہ آپ کی ٹون ہے بلکہ ٹون تو وہ خود ہی بتاتے تھے تو اس فکت وہ جب سکرپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو کئی دیفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے میک اپ کیلئے اور مجھے کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ گے نہیں سنو یہ کیسا ہے اور میں سمچھا تھا شاید مجھے یہ شرف ملے لیکن ایسے کئی آرٹسٹ ہیں بے شمار آرٹسٹ انہوں نے مجھے ہی بات دائی کہ مہین اختر صاحب جو تھے وہ ہر ایک سے پوچھتے تھے ایمن اندبر صاحب بھی کہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یہ ٹون کیسا لگ رہی ہے یہ ہیسرائی کیسا لگ رہا ہے یہ وک جو ہے یہ جاری ہے اس کریکٹر پہ ایسا نا بڑا ایکٹر اگر اس طرح کا مدد ہم نے دیکھا ہے میں نے دیکھا جو ہمارے سٹارز ہوتے ہیں سو کالڈ سٹارز جو ہوتے ہیں ہم جیسے بہت سارے ماتھے بہت سارے ہیں جو ٹیلیویجن پر بیٹھے میں وہ اپنے آپ میں ہی جو ہیں وہ ارستو ہوتے ہیں اپنے آپ میں ہی سکرات ہوتے ہیں لیکن مہین حفظ صاحب کا کانفیڈنس جو تھا وہ اتنا زہا تھا اور ان کا کہتے ہیں نا کہنا ہمیں کہ سیلس کانفیڈنس اتنا زہا تھا کہ وہ سامنے والے کو بھی اتنا ہی دیتے تھے ہم جو لوگ ہیں وہ کنجنسی کرتے ہیں کسی کو کسی کی تعریف کرنے میں لیکن مجھے یاد ایشی طریقے سے ایک دفعہ پہلی دفعہ میں ان سے ملا تھا فرس ٹائم کیونکہ میں جانتا تھا میرے اببہ کے دوست بھی تھے رہنچے فرس ٹائم جب وہ مجھے ملے اور انہوں نے مجھے وہاں پہ انہوں نے مہی تاریخ کی بیٹھ کے ایک میکب بوم مہی پہ اور لے کے مجھے باہر چلے گئے انہوں نے باہر لگی چلے گئے اور کہنے لگے کہ تم بہت اچھا کرتے ہو اسی طرح اور کہنے لگے اب سے میں نہ سنو ابے تبے جنم کرتے ہو تو مجھے اچھا لگا مجھے بہت اچھا اس لیے لگا کہ یہ بات وہ اس مجمع میں بھی کہہ سکتے تھے کوئی جو چھے آٹھ لوگ بیٹھے تھے لیکن ماں انہوں نے میری تاریخ کی اٹھا کے بعد لے کی اور انہوں نے مجھے سمجھایا اور جو سمجھانے آئی بات تھی وہ بلکل ٹھیک تھی کہ جب جملہ آپ بول لے ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیونکہ نوجوان نسل ہے اور ہم لوگ ابے تبے کا بہت سہار لیتے ہیں اور جو بڑے جتنے بھی ہیں ہمارے جو انہوں نے نام کمائے اور جس لیول کا نام مہین اختر صاحب نے کمائے وہ شاید ہی کوئی ریپلیس کر سکے بہترین کامپیر کامپیر کیا ہونا چاہیے انہوں نے بتا دیا بہترین ایکٹر بہت کم ہوتا ہے کہ ممک کرنے والے ممک آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ اچھی ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں لیکن مہین اختر نے اس داک کو بھی دھو دیا کہ نہیں جو ممک کر سکتے ہیں وہ اچھی ایکٹنگ بھی کر سکتے ہیں مہین اختر صاحب نے کی اور ان سے اچھا ممک میں نے انڈیا پاکستان نہیں یا جو لوگ اردو بولتے ہیں یا ہندی بولتے ہیں یا سمجھتے ہیں میں نے نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا اور میرے شروع سے میں نے جتنے بھی ممک کیا ہے تو میرے مائن میں ایک ہی شخص ہوتے ہیں اور میرے طرح جتنے بھی لوگ ہیں جو ممک کرتے ہیں ان کے مائن میں بھی اسے ویک ہی شخص اپنے کیریکٹر سے عشق کر جانا جب وہ ممک کرتے تھے کسی اس کیریکٹر سے ان کو لگتا تھا جسے عشق ہے اور وہ کیریکٹر اس طرح اپنے اندر اپنے ڈائلوگز میں اپنے جملوں میں لگتا تھا کہ بس یہ ممک نہیں یہ کچھ یہ کچھ اصل ہو رہا ہے یہ اتنی زبردست مطلب میرے پاس تو شاید الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کس طرح سے ان کی تعریف بیان کروں وہ اپنے اندر خود ایک انسیٹیوٹ ہے اپنے اندر خود ایک تعریف تھے ہمارے بیچ نہیں رہے یہ باتیں بلکل پسند نہیں کرتے تھے یہ جملے ہم بول رہے کہ وہ اپنے اندر انسیٹیوٹ تھے کیونکہ جتنی میری کانورسیشن ہے کہ کام کرو ہوتا تھا کہ وہ کتنے اچھے یہی تو وہ کل بول رہے تھے کہ وہ کتنے بڑے ہیں کل ان کے انٹریوئے میں نے یہی چیز پڑھی کہ انہوں نے کتنی پیاری بات کی کہ انسان کے دل کو ہمیشہ بچہ ہونا چاہیے جب وہ بچہ رہے گا تو وہ دڑتا رہے گا اور جب وہ دڑتا رہے گا تو اس کو آگے بڑھنے کی یہ نو اس کو خواہش ہوگی کہ وہ آگے بڑھتا رہے کچھ نیا کرتا رہے تو یہ بہت بڑی بات ہے مطلب بہت بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں نے اپنی بچپن سے لے کر اب تک جتنی بھی چیز دیکھی ہم نے ہر سیڈیڈے انجوائے کیا ہم نے ہر انہوں کا شو انجوائے کیا جب جب مہنے اختر آنے والے ہم لوگ وہ کہتے ہیں گلو کی طرح چپک جاتے تھے ٹی وی کے سامنے بے شمار شوز ان کے مجھے یاد ہیں بے شمار ایکٹنگ کی سنگنگ کی اور وہ گانے مجھے کہاں بھول سکتے ہیں جو انہوں نے گائے اور سیڈیس بھی تھے کومیڈی بھی تھے سیڈیس ایکٹنگ کی سیڈیس ایکٹنگ کرنا کسی کمیڈین کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کمیڈین داغ لگ جاتا ہے پھر سیڈیس کرنا مشکل ہوتا ہے لوگ حضم نہیں کرتے لیکن ان کو ہر طرح سے حضم کیا ہر فن تھا ان کے اندر ہر فن ہر فن مولا کہ سٹارز بننا آسان ہے آج کل کے زمانے میں ہر کوئی آتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے مشہور ہو جاتا ہے پھر لوگ بھول جاتے ہیں لیکن لیجنڈ بننا آج کل کے زمانے میں بہت مشکل ہے اور میری دعا ہے آج کس شو میں بلکہ آج کس شو میں آپ بھی ان کو پریز کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی سب بھی میسج کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ان میں ڈیفرنٹ نظر آتی ہے بائی دو وی ان کی پوری پرسنیلٹی ہی ڈیفرنٹ تھی تو آپ لگ بھیجیں کوئی بھی ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں کوئی میسج کرنا چاہتے ہیں آج کس کے دیں تو آپ کے پاس پورا حق ہے کیونکہ میں پھر گوں گا ہرا کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ بات صحیح ہے کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے نام پہ سڑک بنانے کی بات ہو رہی تھی ان کے نام پہ بریج بنانے کی بات ہو رہی تھی ان کے نام پہ گھنسیوٹ بنانے کی بات ہو رہی تھی میں مثال دوں گا ہولی ووڈ کی اور اچھی چیز کی مثال دے دینی چاہیے ہر سال وہاں پہ تین یا چار ایکٹرز جو ہے نومنیٹ ہوتے ہیں جو ان کے پرانے ایکٹرز ہیں اور ان کا کوئی ٹربیوٹ ہوتا ہے اور ٹربیوٹ بھی کیا ٹربیوٹ ہوتا ہے میں نے روبرٹ ڈنیرو کو دیکھا ہے پھر الپچینوں کو میں نے دیکھا اور اس طرح بشوار سٹارٹس کے ہوتے رہے ہیں اور میں ایک اور بھی چیز کہوں گے کہ آج ڈیفرنٹ چینز پر ڈیفرنٹ شوز ہوں گے ان کو ان کی ڈیڈ باڈی ابھی بھی برف میں وہ لیتے ہوئے ہیں تو ابھی ہم اگدم سے ٹربیوٹ نہیں دے رہے ہیں ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں ان کو اپنی لفظوں میں لے کر آرہے ہیں میں ان سے کبھی نہیں ملی مگر ان کی ان کی ایکٹنگ نے میرے گھر کے دروازے بجائے ہیں ہم لوگ دیکھتے تھے مجھے ملتا جس طرح میرے مامو میرے چچا میرے پھپا جو ایسی 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 ایشن تھی میری ان سے کیونکہ ان کی جو ایکٹنگ تھی ان کی جو ان کا جو آرٹ تھا انہوں نے ہمارے دل کے دروازوں پر دستک دیئے بلکل آج کے شو میں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ان سے ایسی ایسی صاحب ہیں جنس کا میں کلیم کر سکتا ہوں بہت سی لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ قریب رہے لیکن یہ صاحب کو تو میں جانتا ہوں کیونکہ میرا خواہ میں مہنے اکتنگ صاحب کسی کے قریب رہے ہوں یا نہ رہے ان کے قریب بہت زیادہ تھے اور بریک کے بعد ہم ان سے بھی ملوگات کروائیں گے بریک کے بعد اور بھی لوگ آئیں گے یہاں پر ان کی باتیں کریں گے اور آج ہم ان کی باتیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہمارے پاس صرف لفظ ہی ہیں ان کو واپس لٹانے کے لیے تو میرا خواہ میں ہم اچھے لفظوں میں جو ہے آج ان کی تاریخ بھی کریں گے ان کی باتیں بھی یاد کریں گے اور کچھ ایسے مومنٹس بھی یاد کریں گے لائٹر مومنٹس بھی یاد کریں گے جس کو سننے کے بعد کیونکہ انہوں نے سائی زندگی آپ کے لبوں میں مسترحہت دی ہے تو بشمار چیزیں ایسی ہیں کیونکہ ہم لیتے ہیں اس موقع بریک کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ہمارے سب موجود ہوں گے فیصل کازی صاحب یہاں پر بیٹھیں گے اور وہ اپنے اور ان کی تعلق کے بارے میں بتائیں گے کتنا قریبی تعلق رہا لیکن یہ تو ان کے ساتھ رہے ہیں تو ہم رہتے ہیں اس موقع بریک اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے اور آج کا یہ ٹریبیوٹ شو جو ہے ہم جائے رکھیں گے بریک